بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے ہیل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام چار پانچ بہت بڑی ڈیویلپمنٹس ہیں ایک جانب تو عمران خان کو ٹھکانے لگانے میں اگر نگران سسٹم جو ہے وہ ناکام رہا تو کیا پھر مارشل لاؤ لگ سکتا ہے اس حوالے سے ایک بہت بڑا انکشاف ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے اور مارشل لاؤ کے سائرن جو ہیں وہ ہلکے پھل کے بجنا شروع ہو چکے ہیں اس حوالے سے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئے اور عمران خان کی کور ٹیم میں غدار جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں اور عمران خان کے لیے ایک نیا چیلنج سامنے آئے کیونکہ کلی کور کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا اجلاس کا اعلامیہ سامنے آیا لیکن اب اس کور کمیٹی کے اندر غداروں کی موجودگی کے حوالے سے بہت بڑی بات سامنے آئی ہے عمران خان صاحب کے دبنگ وکیل ہیں شیر افضل مربت ان کی جان کو خطرہ ہے اور انہیں کچھ لوگ مروانا چاہتے ہیں اور اپنے ہی لوگ عمران خان کے ہی لوگ کیوں شیر افضل مربت کی زندگی کے پیچھے پڑے ہیں سے نظام کو ٹف ٹائم دیتا آیا ہے کالا کوٹ ایک مرتبہ پھر دمادہ مست کلندر کرنے کے لیے تیار ہے اور ایک جانب عمران خان کے خلاف ہر ممکن حربہ اپنایا جا رہا ہے لیکن وہیں دوسری جانب عمران خان کے مخالفین کے چیلنجز بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہے آٹھ دس بڑی خبریں ہیں ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایڈشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے لاہور ہائی کوٹ کو بتا دیا ہے کہ حسان نیازی جو کہ عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں ان کا کیس ملٹری کوٹ میں چلایا جائے گا اور ملزم کو ملٹری کے حوالے بھی کر دیا گیا یعنی ملزم کو اس وقت پاکستان آمی کے حوالے کر دیا گیا ہے ان کی تحویل میں دے دیا گیا ہے جناہ ہاؤ سملہ کیس میں نامزد چیمن تحریک انصاف کے بھانجے حسان نیازی کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کوٹ میں درخواست کی سمات ہوئی جسٹس سلطان تنمیر احمد نے حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی کی درخواست پر سمات کی حفیظ اللہ نیازی نے بیٹے کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کوٹ میں حب سے بیجا کی درخواست دائر کی ہوئی ہے درخواست گزار نے حسان نیازی کو بازیاب کرا کر پیش کرنے کی استدا کی وقیل درخواست گزار نے صدا کی کہ حسان نیازی کی والدین سے ملاقات کروانے کا حکم دیا جائے عدالت نے کہا کہ لا آفسر صاحب بتائیں کہ ان کی ملاقات کب کرائی جا سکتی ہے ایڈیشنل ایڈوکی جنرل نے بتایا کہ اس حوالے سے طریقہ کار کیا ہے اور قواعد کیا ہیں میں پتا کر کے بتا سکتا ہوں عدالت نے ایڈیشنل ایڈوکی جنرل کو طریقہ کار کی وضاحت کے لیے محلت دے دی ایڈیشنل ایڈوکی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ حسان نیازی کا کیس ملٹری کورٹ میں چلایا جائے گا پولیس نے حسان نیازی کو پاکستان آرمی کے حوالے کر دیا ہے عدالت میں جمع کروائی گئے رپورٹ کے مطابق حسان نیازی جنہا ہاؤس حملہ کیس کے مرکزی ملزمان میں شامل ہیں اور ملزم کو خیبر پختون خاصے گرفتار کیا گیا اور اس سب کے اندر پشاور ہائی کورٹ نے 21 اگست کے لیے فریقین کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کے حوالے سے ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے اور ایک بریک فاسٹ بلایا گیا ہے جس میں چھ اہم ترین سفیر اور آسٹریلین ہائی کمیشنر کی رہائشگاہ پر اب بھین دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جیو نیوز یہ الزام لگا رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی سینئر قیادت نے چیمن طریقہ انصاف عمران خان کو ریلیف دلانے کے لیے مغربی ممالک کے سفیروں سے مدد مانگ لی ہے اور ریلیف فرام کرنے کے لیے غیر ملکی سفیروں سے رابطہ کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی رعوف حسن اور سینیٹر علی زفر جو ہیں انہوں نے مختلف سفیروں سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے حوالے سے آل دو جانت تک پاکستان طریقہ انصاف کے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مدد نہیں مانگی گئی لیکن لائنڈ آرڈر سیچویشن اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کی حقیقت کے حوالے سے بنیسٹر علی زفر صاحب جو کہ ایک لیگل مائنڈ ہے انہوں نے ضرور آگاہ کیا ہے دوسری جانب کل تحریکن صاحب کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا تحریکن صاحب کی جانب سے جاری کیے گئے علامیہ کے مطابق اجلاس میں عمران خان پر درج ہونے والے مقدمات سے متعلق غور کیا گیا اجلاس کے شرکہ مقدمات کی بہترین انداز میں پیروی کرنے پر قانونی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر پی ٹی آئی کور ٹیم نے عمران خان کو جیل میں سہولیات فراہم نہ کرنے پر تشویش کا اظہار کیا اجلاس کے دوران سائفر اور نو مائی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ بھی کیا گیا اب ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ سامنے آئی ہیں وہیں لیگل معاملات کے حوالے سے دبنگ وکیل ہیں اور پچھلے کچھ ہفتوں کے اندر بہت زیادہ لائم لائٹ میں آئے ہیں اپنے دبنگ ایک نیرٹیو کی وجہ سے اور جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو چھڑوایا ہے پیچھے لگ کے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے شیر افضل مروت صاحب جائری بات ہے بہت زیادہ ووکل بھی ہیں عمران خان صاحب جیل جانے سے پہلے انہیں کور ٹیم کا حصہ کور کمیٹی کا حصہ بھی بنا کر گئے اب انہوں نے دو چیزیں کہیں ہیں انہوں نے کل رات کو آدھی رات کو ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ امران خان کی پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں اور عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے اندر جو قانونی ٹیم ہے اس میں غدار موجود ہے یعنی یہ جو غدار ہے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں اور عمران خان کی لیگل ٹیم میں انہوں نے میری زندگی خطرے میں ڈال دی ہے The presence of the traitors in the PTI core committee is beyond any doubt یعنی اس میں اب کوئی شبہ نہیں رہا کہ ان دونوں ٹیموں کے اندر غدار موجود ہیں They have passed on recordings of the core committee meetings to the opponents and even to the media persons یعنی کہ core committee کی meetings کی جو recordings ہے وہ اہم ترین طاقتور لوگوں کو اور میڈیا کے لوگوں کو leak کی جا رہی ہیں اور شاکنگلی the legal team zoom meeting details recordings have been shared with outsiders which has put my life and liberty in serious jeopardy اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری آزادی اور میری زندگی جو ہے وہ اب خطرے میں پڑھ چکی ہے کیونکہ وہ کل شخص ہیں ظاہری بات ہے جو private باتیں ہوتی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ outsiders کو دے دی گئی ہیں I have gone underground for the first time یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں پہلی مرتبہ زندگی میں اس وقت underground چلا گیا اس سے پہلے میں کھل کر کھیلتا تھا and I may be caught by the designated team anytime میرے لیے خاص designated team بنا لی گئی اور مجھے کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے I let the people at the party know and recorded voice messages about those chasing me میں نے بہت سے ویڈیو messages or voice messages record کروا دی ہیں کہ میرے پیچھے کون ہے yesterday I went into hiding and I am unsure if I am safe but I have identified my chasers and sent their names to a group of lawyers for legal action in case I go missing یعنی انہوں نے کہا ہے کہ میں نے سارا اپنا کام کر لیا ہے legal لوگوں کو میں نے بھیج دی ہیں details کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ سامنے آ جائیں گے it is increasingly becoming difficult to trust people within the very close circles of the party یعنی عمران خان صاحب کی جو اپنی close ترین team ہے اس میں لوگوں کو اب trust نہیں کیا جا سکتا if I am allowed by the relevant persons in the party and if I survive the hunt I will share the names of the traitors very soon جو غددار ہے جو عمران خان کی team کے اندر موجود ہیں میں ان کی details بہت جلد سامنے لے آؤں گا دعویٰ ہے ایک بہت بڑا claim ہے جو شیر افضل مروت صاحب نے کیا ہے اور چونکہ عمران خان صاحب انہیں recent times کے اندر وہ چیزیں آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب انہیں بنا کے گئے core team کا member بھی تو یہ سب کچھ بہت زیادہ اہم ہو چکے اچھا پہیں دوسری جانب عدل راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک human rights legal aid foundation جو ہے اس حوالے سے ایک press release شیئر کیا اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کی جو legal اس وقت جنگ ہے وہ international level پر لے کے جائیں گے پاکستان میں ایک legal team ہے ایک international legal team ہے اس میں گورے بھی ہیں کچھ اور اس وقت یہ کوئی تنظیم ہے لیکن اس میں عمران خان صاحب کے سارے وقلانے جس میں شیر افضل مروت انتظار حسین پنجوتا اور دیگر لوگ ہیں انہوں نے لکھا کہ ایسی کوئی instructions عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں دی گئی اور ہے authorized legal team members کی طرف سے بھی نہیں اور اس سب کے اندر کسی کو بھی عمران خان صاحب نے authorized نہیں کیا یہ دعویٰ غلط ہے جو عبدالرجہ صاحب نے دعویٰ شیئر کیا کہ اس حوالے سے پیسے ہی کٹھے کیے جا رہے ہیں therefore it is clarified and declared that no one shall give any funding for legal battles of عمران خان either at national level or international level یعنی کہ یہ سارے شیر افضل مروت صاحب نے بھی یہی لکھا ہے کہ جی اس سب کے اندر ایک statement جو ہے وہ عمر عیوب خان صاحب دے دیں گے اور اس حوالے سے مزید چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی اچھا بہین دوسری جانب دو بڑی development سے ایک جانب تو آپ کو پتا ہے کہ وقلا کو بھی اس وقت زدو کوب کیا جا رہا ہے انہیں حراسان کیا جا رہا ہے وقلا کے لیے جو مشکلات ہیں ان کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے تو اس سب کے اندر لاہور بار جو ہے اس نے یہ بات کہی ہے کہ جو وقلا ہیں ان کے اب سیشن عدالتوں کے اندر داخلے پر پہمپابندی لگا دیں گے وقلا کو ہنٹ کیا جا رہا ہے ان پر مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ہم آئی جی آفس کا گھراؤ کریں گے ہمیں گھراؤ کرنا بھی آتا ہے اور انہوں نے تو وکیل صاحب کو سن رہا تھا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیشن کوٹس کے اندر ایون آگے چل کے ہائی کوٹس کے اندر پنجاب پولیس انٹر نہیں ہو پائے گی پنجاب پولیس مقدمات کی پیروی اور دیگر چیزوں کے لیے ہم انشور کریں گے تو کالا کوٹ جو ہے وہ بپھر چکا ہے کالا کوٹ جو ہے وہ دما دم مست کل اندر کرنے کے موڈ میں نظر آ رہا ہے کیونکہ اس وقت بات جو ہے وہ وکیلوں پر آ رہی ہے اور وکیل جو ہے انہیں اس وقت وکٹمائز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وقت بہت زیادہ الارمنگ ہو رہی ہیں لیکن اس سب میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت پارٹی جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں اس وقت خرابی کی طرف بھی جا سکتی ہیں اور پارٹی کے اندر جو شیرف ذل مروت صاحب نے بات کیا ہے غداروں کے حوالے سے اس کے بعد ایک تھر تھلی مچی ہوئی ہے اور اب کوئی بھی کسی پر ٹرسٹ نہیں کر رہا اور یہی وہ خدشہ تھا اب ظاہری بات ہے یہ ایک بہت بڑا کنسان ہے جو مروت صاحب نے ریز کیا ہے لیٹسی یہ معاملہ کام پر جاتا ہے دوسری جانب ایک بہت بڑا دعویٰ آیا ہے سینئر تجزیہ کار اور کولم نگار عفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں انہوں نے ایک اہم انکشاف کی ہے یہ آسان نیازی صاحب کے والد بھی ہیں عمران خان صاحب کے ناقد رہے ہیں اور نون لیگ اور دیگر جماعتوں کے لئے سوفٹ کورنر رکھتے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ بھی پولٹیکل ویوز میں ان سے ڈفر کرتے ہیں اپنے بیٹے سے لیکن ظاہری بات ہے اپنے بیٹے کا کیس تو لڑیں گے خونی رشتے سیاست سے اوپر ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے عمران خان صاحب کے یہ کوئی حامی نہیں ہے اور یہ بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کا جو حال ہوا ہے اس کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے اب انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف انتہائی فیصلہ لینے کے لیے نگران سیٹ اپ کو اپ سیٹ کرنا پڑے گا شاید مارشل لوگ کا سہارا ہی لینا پڑے کہ عدالتی نظام معورہ آئین اور قانون اقدامات میں بارے نہیں ہے سیاسی عدم استحکام کی دھجیاں بکھریں گی اور انہوں نے جنگ میں شائع ہونے والے اپنے بلوگ بانوان چیف صاحب مصبت سوچ خوشحال پاکستان میں لکھا کہ کیا خوشحال پاکستان سیاسی استحکام کے بغیر ممکن ہے اگرچہ تاریخ میں ایسا کوئی سبق موجود نہیں تحکام سے استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے کیا عمران خان عوامی حمایت کے زوم میں زندگی کے آخری تین سو بتیس دن اٹک جیل پر اکتفا کرنے پر تیار ہے بھٹو بے پناہ مقبول رانوما تھے لیکن دائیں اور بائیں بازو کی لڑائی میں مخالف سیاسی جماعتوں کا اثر و رسوخ بھی عوام میں بدرجہ اتم موجود تھا انہوں نے دیگر باتیں لکھی ہیں لیکن انہوں نے اس سب کے اندر بہت سی چیزیں گئیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ایک مد میں بھٹو پر سبقت حاصل ہے عمران خان کی سیاست اور پبلک سپورٹ اپنے مخالفین کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور یہ چیزیں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ بھٹو کو بھی اپنے مخالفین پر اتنی فوقیت حاصل نہیں تھی جتنی عمران خان کو ہے انہوں نے لکھا کہ آرمی چیف صاحب ایک محبے وطن کا معمولی مشورہ کہ اقتدار کا وقتی استحقام تو ممکن رہنا ہے سودگی تسلی اور تشفی کے ڈنکے بھی بجنے ہیں اور انہوں نے مزید باتیں بھی کی لیکن انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو ٹھکانے لگانا ہے اگر عمران خان کے حوالے سے کچھ کرنا ہے تو نگران سیٹ اپ کو بہت بڑا اپسٹ کرنا پڑے گا اور اگر عمران خان کو ٹھکانے لگانا ہے تو اس کے لیے مرشل لوہ ہی لگانا پڑ سکتا ہے اور اس کا سہارا بھی لینا پڑ سکتا ہے آلدھو اس کے چانسز کم ہیں لیکن یہ سائرن جو ہیں یہ بجے ہیں اور یہ جو سائرن جب جب بجتے ہیں تو ظاہری بات ہے خدشات بڑھتے ہیں کیونکہ اس وقت یہ لکھ کے دے رہے ہیں بہت سے لوگ جو طاقتوروں کے قریب سمجھے جاتے ہیں اور ان کے خود ساختہ ترجمان بنے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے لکھوا لیں کہ الیکشن تب ہوگا جب پی ٹی آئی بیلٹ پیپر پر بھی نہیں ہوگی عمران خان کو مائنس دور کی بات کیونکہ عمران خان اس وقت اوام کی زد بن چکا ہے عوام عمران خان کے علاوہ کچھ سننے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی اور یہ بات ایک حقیقت ہے اس حقیقت سے اگر آنکھیں چوراتے ہیں اسے اگنور کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کبوتر بلی کو آتا دیکھ کہ آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے خطرہ ٹل گیا خطرہ موجود رہتا ہے اور وہ اسے دبوچ بھی لیتی ہے اسی طرح سے خطرے کو دیکھ کہ آنکھیں بند نہ کریں حقیقت پسندی کی طرف آئیں معاملات افام و تفہیم سے حل کریں اسی طریقے سے پاکستان آگے بڑھے گا پاکستان ترقی کرے گا سیاسی استحکام سے اور کوئی چیز ہے جو پاکستان اور عوام دیکھیں حقیقت مرانی جب آئین نے عوام کو دیا ہے پھر چاہے جتنے مرضی کریڈبل لوگوں کو لاکر پاکستان پہ لگا دیا جائے وہ اتنے ہی دنوں کے لیے رہنے چاہیے جتنی دنوں کے لیے آئین کہتا ہے آئین مقدم ہے سب سے زیادہ اور ہم نے آئین کے مطابق چلنا ہے اس کے علاوہ کسی سے کوئی لڑائی نہیں کسی سے کوئی پھڑا نہیں اپنا بہت کیا لکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ بہت